اسلام علیکم ڈیرسونٹس کیسے ہیں آپ امید کرتا ہوں آپ ٹھیک ٹاک ہوں گے خرید سے ہوں گے ڈیرسونٹس آج بات کریں گے کلاس نائن نیو بک جو ہے آپ کے ڈیرسونٹ اسلمیات اس کے پیپر پیٹرن سے کیونکہ ڈیرسونٹس آپ کا نیکسٹ جو پیپر ہے وہ آپ کا اسلمیات کا پیپر ہے اور دعا ہے اللہ پاک سے کہ آج کا پیپر جو کمیسٹریک ہے وہ آپ کا بہت اچھا ہو تو ڈیرسونٹس پورے پچاس نمبر لینے کا یہ فارمولہ ہے اور پچاس نمبر کا ڈیرسونٹ پیپر ہوتا ہے نائن کلاس کے اسلمیات کا اس کے جو پیپر پیٹرن ہے ڈیرسونٹس پہلے نمبروں کی تفصیل میں یہاں پہ آپ کو بتا دیتا ہوں چپٹر نمبر جو آن ہے اس میں سے ایک ایم سی کیوز آنا ہے اور ایک ہی شارٹ کو اسٹنا آنا ہے ٹھیک ہے تو پہلے چپٹرز اتنی قیمیت ہے کہ ایک ایک شارٹ کو اسٹنا آتا ہے دوسری چپٹر میں سے دو ایم سی کیوز آئیں گے اور تین جو ہیں وہ شارٹ کو اسٹنا آئیں گے تو دوسرا چپٹر جو ہے شارٹ کو اسٹن کے والے سے ایمپورٹنٹ چپٹر ہے اس کے بعد ڈیرسونٹ تیسرا جو آپ کا چپٹر ہے اس میں سے دو ایم سی کیوز آئیں گے تین شارٹ کو اسٹنا آئیں گے یہ بھی اسی طرح ایمپورٹنٹ چپٹر ہے دوسرے چپٹر کی طرح اس کے بعد ڈیر سونڈ چوتھا چپٹر ہے ایک ایم سی کیوز آنا ہے اس میں اور دو جو ہیں وہ شارٹ کسن آنے ہیں تو یہ بھی امپورٹنٹ چپٹر ہے یعنی پہلے چاروں میں سے اگر آپ پہلے کو چھوڑ دیتے ہیں دوسرا تیسرا چوتھا اچھی طرح ستیار کر لیتے ہیں تو آپ کا شارٹ کسن کا پورشن اچھی طرح ٹائمٹ ہو جائے گا اس کے بعد ساتھویں چپٹر میں سے ڈیر سونڈ ایک ایم سی کیوز آتا ہے اور تین شارٹ کسن آتا ہے سوری پانچویں چپٹر میں سے تو بہت امپورٹن چپٹر ہے یہ بھی شارٹ کسن کے والے سے چھتا چپٹر ہے یہاں پہ ڈیر سونڈ دو ایم سی کیوز آنے ہیں چار شارٹ کسن آنے ہیں تو ویری ویری امپورٹنٹ یہ جو ہے یہ موسٹ امپورٹنٹ چپٹر ہے اس پوری بک کا چھتا چپٹر تو چھتے چپٹر کو آپ نے لازمی کر کے جانا ہے اس کے شارٹ کسن اچھی طرح تیار کرنے ہیں ساتھویں چپٹر میں سے ایک ام سی کیوز اور دو شارٹ کسن ساتھویں چپٹر کو بھی آپ بے شک چھوڑ دیں پانچویں اور چھتے کے اچھی طرح یاد کر لیں انشاءاللہ آپ کے جو ہے اچھے پورے ہو جائیں گے اچھا اب یہاں پہ ڈیر سونڈ نمبروں کی تفصیل صحیح سے میں آپ کو بتاتا ہوں یہ کیسے آئیں گے کسٹر نمبر جو ٹو ڈیر سونڈز ہوگا آپ کا شارٹ کسن کا پورشن ہوگا اچھا پہلے میں آپ کو ڈیر سونڈ یہ ام سی کیوز کا جو ہے یہ پیٹرن دکھا بھی دیتا ہوں مرڈل پیپر شیئر کر دیتا ہوں آپ کے ساتھ ڈیر سونڈز یہ ام سی کیوز ڈیر سونڈز اسی طرح بنے ہی ہوں گے آپ کے ٹھیک ہے یہ ٹوٹل دس ام سی کیوز ہوں گے آپ کے پیپر میں ٹھیک ہے مطالعہ پاکستان کی طرح اس کے بھی دس ام سی کیوز ہونے ہیں ٹھیک ہے تو یہ آپ نے دیکھ لینے کیسے آتا ہے پیپر اچھا اب جو ہے ڈیر سونڈز اس کے نیکس کوسٹن کی بات کرتے ہیں کوسٹن نمبر ٹو کی یہاں پہ یہ شارٹ کوسٹن کا پورشن ہوگا چپٹر نمبر ایک سے چپٹر نمبر فور یعنی پہلے چار چپٹروں کے شارٹ کوسٹن آپ نے کرنے ہیں ان میں سے بنایا جائے گا ٹوٹل نو دین جائیں گے چھیں جس میں سے آپ نے حل کرنے ہوں گے یہ میں آپ کو ساتھ ساتھ دکھاتا بھی رہتا ہوں تاکہ آپ کو تھوڑی سی انڈرسٹیننگ ہو ٹھیک ہے تو یہاں پہ ڈیر سونڈ دیکھیں یہ والا کوسٹن نمبر جو ٹو ہوگا آپ کا ٹھیک ہے یہ کوسٹن نمبر ٹو یہاں پہ میں پہلے اچھا یہاں پہ پہنی یہاں پہ سلک کر لیتے ہیں ٹھیک ہے تو یہاں پہ ڈیر سونڈ یہ کوسٹن نمبر جو ٹو ہے یہ دیکھیں پورا ٹھیک ہے تو یہ جو ہیں نو دی جائیں گے شارٹ کوسٹن چھیں آپ نے کرنے ہوں گے ٹھیک ہے تو یہ آپ نے ایسے تیار کرنا ہے اس کی اس کے بعد کوسٹن نمبر ٹری اسی طرح ہوگا اس میں بھی شارٹ کوسٹن کا پورشن ہو یہ پانچویں سے لے کر ساتویں تک مین چپٹرز میں پانچویں اور چھٹا ٹھیک ہے اس میں شارٹ کوسٹن آئیں گے نو دی جائیں گے اور چھیں جو ہے آپ نے حال کرنے ہوں گے اس کی بھی بارہ نمبر ہوں گے اس کی بارہ نمبر ہوں گے شارٹ کوسٹن کے یعنی کہ آپ کے پاس چوبیس نمبر ہوں گے ٹھیک ہے تو یہ بھی میں آپ کو دکھا دیتا ہوں یہ یہاں پہ دیکھیں یہ کوسٹن نمبر جو تھری ہے یہ یہاں سٹارٹ ہوتا ہے اور یہاں تک ٹھیک ہے ان میں سے آپ کے یہ شارٹ کوسٹن دی جائیں گے اس کے بعد دیر سونٹ لانگ کوسٹن کوسٹن ہوتا ہے کوسٹن نمبر فور ٹھیک ہے مختصر نوٹ لکھنا ہے کوئی سے دو پر ٹھیک ہے یعنی کہ یہ چار چپٹر آپ نے کرنا ہے باب نمبر ششم ویسے کرنا ہے موسٹ امپورٹڈ ہے باب نمبر پنجم اور ہفتہ مجھے پانچوں اور ساتوں ٹھیک ہے ان کی آپ نے وہ تیار کرنے ہیں جن پر ہم نے تفصیلی نوٹ لکھنا ہوگا اب وہ بتاتا ہوں کیسے آئے گا یہ دیکھیں اب درزائل شخصیات پر دو پر مختصر نوٹ لکھیں تو یہ دیر سونٹ آپ دیکھو تین دی جائیں گے آپ کو اور آپ نے دو پر مختصر نوٹ لکھنا ہے چار چار نمبر کا یہ جو ہے آپ کا کوسٹر ہے ٹھیک ہے الیف بے جیم ٹھیک ہے ان تین میں سے آپ نے دو کو اٹمٹ جو ہے وہ آپ نے کرنا ہے تو اس طرح آپ کے چار اور چار کتنے نمبر بن جائیں گے آٹھ نمبر آپ کے بن جائیں گے ٹھیک ہے یہ چار اور چار یہاں پر آٹھ نمبر بن جائیں گے آپ کے اچھا یہ باب نمبر ششم باب نمبر ششم اور پنجم اور ہفتم یعنی کہ چھٹا پانچوں ساتوں یہ چپٹر آپ نے کرنا ہے ٹھیک ہے اس کے لئے اس کے بعد یہ سن لانگوستن کا کوسٹن نمبر فائف جو ہوگا یہ حدیث کا ترجمہ تحریر کرنا ہوگا باب نمبر اول سے منتخب حدیث مبارکہ جو ہیں بوک کے پیج نمبر چھے سے لے کر ساتھ تک یہ تین مارکس کا کوسٹن آتا ہے تین نمبروں کا ٹھیک ہے میں آپ کو دکھا دیتا ہوں یہ کیسے ہوگا یہاں پہ دیکھیں یہ میں اس کو ختم کر دیتا ہوں تو یہاں پہ دیکھیں دیتا ہوں کوسٹن نمبر فائف جو ہے درزیل حدیث کا ترجمہ لکھیں یہ حدیث دی جائے گی صرف ترجمہ لکھنا ہوگا اور تین نمبر کا یہ کوسٹن آپ کا آئے گا ٹھیک ہے اس کے بعد دیتا ہوں جو ہے کوسٹن نمبر سکس ہے یہ تفصیلی سوالات آئیں گے دو دی جائیں گے ان میں اس ایک کرنا ہوگا یعنی باب نمبر دو میسی بھی ہو سکتے ہیں باب نمبر سوم باب نمبر چہارہ یہ دوسرا تیسرا چوتھا یہ آپ نے چپٹر چی طرح سے تیار کرنے ہیں اس کے لئے ٹھیک ہے اچھا اس کو چی طرح تیار کرنے ہیں ہم ایسا اس کا بناؤں گا دیکھیں یہاں پہ یہ کوسٹن نمبر سکس بناؤں گا یہاں کو نظر آ رہا ہے ٹھیک ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کی صیرت کی روشنی پر دوسروں کی رات ثانی اور خدمت خلق پر نوٹ لکھیں یا نماز کے فوادع سمرات تحریح کریں ٹھیک ہے یعنی دو لانکوسٹن دی جائیں گے ایک کرنا ہوں گا اور ایک کی کتر نمبر ہوں گے پانچ نمبر ہوں گے ٹھیک ہے یہ پانچ نمبر ہوگا کوسٹن ہوگا یہاں میں پانچ نمبر لکھ دیتا ہوں ٹھیک ہے ٹوٹل دو دی جائیں گے دو میں سے پانچ ایک کرنا ہوگا پانچ نمبر کا ہے یعنی کہ ایک چوہیس میں جائے گا تو اس طریقے سے آپ کا نائنٹ کلاس کی جو نیو اسلمیات کی بوک ہے اس کا پیپر پیٹرن ہوگا انشاءاللہ اس کے مطابق تیاری کریں آپ سکس سوری فیفٹی بائی فیفٹی مارکس لے سکتے ہیں ہنڈرڈ پرسنٹ مارکس لے سکتے ہیں لیکن تھوڑی محنت کی ضرورت ہے یہاں پر محنت کی ضرورت ہے کیونکہ بہت زیادہ لوگ جوتے ہیں وہ اسلمیات کو صرف پیپر سے پہلے پڑھتے ہیں تو ٹھیک ہے اس لئے آپ نے تھوڑی ایفٹ کرنی ہے تو انشاءاللہ آپ سب لوگ کے ہنڈرڈ پرسنٹ نمبر جو ہیں آئیں گے تو ملتے ہیں اپنی اگلی ویڈیو میں بہت سرا خیار کیے گا اللہ حافظ